پہلے راہل یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ٹرائل ہوتا ہے اسی کی آدھار پر ویکسینیشن ہوتا ہے جو ٹرائل ہوا تھا فیز ون فیز ٹو فیز سری کا بھارت کے اندر ورکسپورڈ ایکسٹریجینکا کی ویکسین کا وہ اٹھائیس دن کے بعد دوسری ڈوز دی گئی تھی اسی لیے دوسری ڈوز کے لیے اٹھائیس دن کا وقت رکھا گیا لیکن یورپ کے کئی دیشوں نے اس ڈوز کو بڑھا کر کے دو مہینے دھائی مہینے یا تک کہ تین مہینے کر دیا تھا جس کے بعد راستی ایٹی کا کرن سلا کر تقنیقی سمیتی ہے اس نے ایک ریپورٹ بنائی ریپورٹ میں یہ دیکھا گیا کہ کیا کوئی انتر آیا ہے نہیں آیا اور جب یہ کہا گیا کہ ایفکیسی بڑھ جاتی ہے ایکوریسی بڑھ جاتی ہے اور آج امریکہ کا بھی ڈاٹا آگیا تقریباً ایک گھنٹے پہلے جس نے کہا گیا کہ پہلے سکچی پڑھتے ہیں ایکوریسی تھی ریشنجینکا کی ویکسین کی لیکن جب ایک افدی کے بعد یعنی دو سے تین مہینے کے بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے تو سیونٹی نائن پرسنٹ ہو جاتی ہے یعنی ایکوریسی بڑھتی ہے پھر ایک سوال یہ تھا دہارت سرکار کے سامنے جس طریقے سے ہندوستان کے کئی راجیے دوسری دور میں جا رہے ہیں دوسری لہر میں جا رہے ہیں ایسے میں جو بیچ میں ایک مہینے کا گیپ ہے کیونکہ پہلے اٹھائیزن کے بعد تھا اب دو مہینے کے بعد ہے تو اس میں اگر کوئی سنکرمیت ہو گیا تو کیا مرتی دور تو نہیں بڑھ جائے گی پھر ایک ریپورٹ آئے جو ٹیکنیکل ریپورٹ تھے اس کے ادھار پر مانا گیا کہ فرسٹ ویکسین کے بعد ہی کرٹیکل کی ضرورت کم ہو جائے گی یعنی مرتی دور اکسیزن سپورٹ سسٹم یا پھر وینٹی لیٹر کی ضرورت کم ہو جائے گی پہلی ڈوز کے بعد ہی اور سیکنڈ ڈوز کے بعد جو انٹیجن ہے آئی جی جی انٹیجن ہے وہ بن جائے گی اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو یعنی فرس ڈوز کے بعد ہی آپ اترے سرکشت ہو جائیں گے کہ بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا کورونا کا اس لئے دو مہینے بعد بھی سیکنڈ ڈوز دیا جاتا ہے تو بہت زیادہ انٹر نہیں آئے گا بلکہ ایک اور اسی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اس لئے کیادار پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے راہل دوسری طرح پر ایک ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ جس طرح سے کورونا کی کیس بڑھا ہے اور ویکسینیشن کا کام بھی تیزی سے ہوا ہے دائرہ جو بڑھائے گیا سب کو شامل کیا جائے ایک طرف اتپادن بھی ہے مانگ بھی ہے دوسری طرف ویکسینیشن اس کو بھی نظر میں رکھا جا رہا ہے نشت روپ سے کیونکہ جب پردھان منتری نرندر موڈی نے راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹک لی تھی تب یہ کہا گیا تھا جن راجیوں میں تیج گتی سے آکڑے بڑھ رہے ہیں ان راجیوں میں ویکسینیشن کی گتی بڑھانی چاہیے اگر جہاں میں موجود رازدھانی دلی یہاں پر آج سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے کیجریوال سرکار کے دورہ جس پر کہا گیا ہے کہ اب بارہ گھنٹے تک ویکسینیشن سینٹر کھلیں گے اور کئی راجی ایسے کر رہے ہیں اور ایک ویکسینیشن سینٹر نے کم سے کم چھے سلوٹ بنائے جائیں گے یعنی پہلے جہاں پورے دن میں سو ویکسین لگتی تھی اب بارہ سو ویکسین لگے گی مہاراسترہ کے لیے کانناٹک، تمیل نادو، تیلنگانا، گجرات، مدیہ پردیش جہاں جہاں بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں وہاں یہ عادش دیئے گئے بلکہ کل ایک لیٹر لکھا گیا تھا کہ اندری سوا سے سچی وراکیش موشن کی طرف سے چیف سیکیٹری اترہ خند کو اور کہا گیا تھا کہ آپ کو بھی ٹیسٹنگ بڑھانی ہوگی ویکسینیشن بڑھانی ہوگی کیونکہ جب کم کا میلہ چل رہا ہے تو روج دس سے بیس کم میں شامل ہونے والے لوگ اور سفانیے لوگ کرونا پوزیٹیو آ رہے ہیں ایسے میں خطرہ اترہ خند کے لیے بھی اور ان دونوں راجیوں میں بھی ویکسینیشن تیجگتی سے کرنا ہوگا